بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کلاس سب سے پہلے ہومورک نوٹ کر لیں ہومورک ہے اردو تحریری کتاب صفحہ نمبر 75 پر سوال نمبر 2 یاد کریں ٹھیک ہے ہومورک نوٹ کر لیں شاباش ہومورک نوٹ کر لیا ادھر دیکھیں کتاب صفحہ نمبر 75 پر سوال نمبر 2 سوال نمبر 1 میں سے ہی سوال نمبر 2 یاد کریں اس سے پہلے گفتگو کا مطلب کیا ہے یہ والا تھا آج ہے گفتگو کے آداب سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں بہت اچھی طریقے سے آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے آپ کو ملا تھا آج آپ کو گفتگو کے آداب سے کیا مراد ہے یہ ہومورک ملا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئے ہومورک کی اچھا اس کے بعد آپ نکالیں صفحہ نمبر 97 ٹھیک ہے صفحہ نمبر کیا ہے 97 سوال نمبر 1 نظم موسم بہار ٹھیک ہے اس کے ہم آج مش کریں گے سوالات جوابات کریں گے ٹھیک ہے سوال نمبر 1 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں تین سوال ہیں اس میں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم یہ تینوں کریں گے ٹھیک ہے اب جو یہ سوال ہیں یہ سب اس نظم میں موجود ہیں اس کے آنسر ٹھیک ہے تو آپ کو آنے چاہیے پہلا سوال ہے اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے تو کس موسم کا ذکر ہے اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے موسم میں بہار کا شاباش سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں بہار کا کلیوں پر کیا اثر ہوتا ہے ہم نے پڑھاتا نا بہار کا کلیوں پر کیا اثر ہوتا ہے بتائیں ذرا بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ کلیاں کلنے لگتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں ٹھیک ہے نمبر تین کیا ہے چڑیاں بہار کا موسم آنے پر کیا کرنے لگی تو چڑیاں بہار کا موسم آنے پر اڑنے لگی اور چہچہانے لگی ٹھیک ہے اب آپ ایسے کریں نوٹ بک نکالیں ٹھیک ہے پیج ریڈی کر لیں شاباش سمجھ آ رہی ہے اسی طرح نظم پھر ایک لائن چھوڑ کر مڈ میں موسم بہار ٹھیک ہے ایک سٹانڈر لائن ہی ہوگی اس کو آپ پھر ریز کر لیں نظم نظم کا کیا نام ہے موسم بہار ٹھیک ہے پھر ایک لائن چھوڑ کر انڈر لائنن کر لیں پھر ایک سوالات پھر ایک لائن چھوڑ کر سوال کو انڈر لائن کریں ٹھیک ہے سوال نمبر ایک اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے ٹھیک ہے ایک لائن چھوڑ کر ہم نے آنثر لکھنا ہے اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے اس نظم میں یہاں تقلیق لیں گے کس کو ہٹا دیں گے ٹھیک ہے پہلے اس سے لے کر میں تقلیق ہیں شاباش اس نظم اس نظم ٹھیک ہے میں اس نظم میں کس کو ہٹا دیں گے لکھیں گے موسمِ بہار کا ذکر ہے اس نظم میں موسم موسم ٹھیک ہے سمِ بہار سمِ بہار کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس موسم اس نظم میں موسمِ بہار کا ذکر ہے شاباش نور بک میں لکھیں ٹھیک ہے بک میں آپ نے نہیں لکھنا چھا پھر ہاف فینشنگ لائن ہاف فینشنگ لائن کے بعد ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر دو لکھیں سوال نمبر دو سوال کیلئے انڈر لائن ہی کریں سوال نمبر دو کیا ہے بہار کا کلیوں پر کیا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے جواب لکھیں بہار کا کلیوں پر کیا ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اس جگہ لکھیں گے بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے سوال پہ سے پہلے اتار لیں بہار سارا سوال اتارنا ہے صرف کیا کی جگہ ہم نے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے سوال سے اب اتار لوگے اس طرح پھر اس کے ساتھ آپ لکھو گے کلیاں کلنے لگتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں ٹھیک ہے بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ کلیاں کلنے لگتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں ٹھیک ہے اثر ہوتا ہے کہ کلیاں 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 کلنے لگتی ہیں کلیاں کلنے لگتی ہیں اور مسکرانے مسکرانے لگتی ہیں لگتی ہیں ٹھیک ہے بہار کا کلیوں پر یہ اثر ہوتا ہے کلیاں کلنے لگتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہاف فینشنگ لائن اس کے بعد سوال نمبر تین کیا ہے چھڑیاں بہار کا موسم آنے پر کیا کرنے لگی ٹھیک ہے جواب ہم لکھیں گے چھڑیاں بہار کا موسم آنے پر یہاں تک ہم سوال سو اتار لیں گے چھڑیاں چھڑیاں بہار کا موسم آنے پر کیا کی جگہ ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے چھڑیاں بہار کا موسم آنے پر اڑنے لگی اور چھہانے لگی یہاں پر سوال میں ہے کیا کرنے لگی تو ہم کیا لکھیں گے کیا ہٹا دیں گے اس کی جگہ ہم لکھیں گے موسم آنے پر اڑنے اڑنے لگی اور چھہ چھہانے لگی ٹھیک ہے چھہ چھہانے چھے ہے چھے پھر ہے چھے ہی ہاں چھے چھے ہاں ٹھیک ہے چھے ہاں جب دیکھیں چھے کیا دی شکل ٹھیک ہے ہی چھے 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 ہاں چھے چھے چھہانے لگی چھڑیا بہار کا موسم آنے پر اڑنے لگی اور چھے چھہانے لگی ٹھیک ہے پھر فل فینشنگ لائن سمجھ جا رہی ہے یہ آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر اے کیا ہے اس نظم میں کس موسم کا ذکر ہے تو اس نظم میں موسم بہار کا ذکر ہے بہار کا کلیو پر کیا اثر ہوتا ہے بہار کا کلیو پر یہ اثر ہوتا ہے کہ کلیو کھلنے لگتی ہے اور مسکرانے لگتی ہیں سوال نمبر تین کیا ہے چھڑیا بہار کا موسم آنے پر کیا کرنے لگی یہ چھڑیا بہار کا موسم آنے پر اڑنے لگی اور چہہ چہہ آنے لگی سمجھا رہی ہے شاب آش نورٹ بک میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے اور نیٹ نیٹ رائٹنگ کرنی ہے رائٹنگ